اب جو انڈیا کی سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ یہ چھے سو اور اب ڈالر سے زیادہ تو صرف ان کے فورن کرنسی ریزرگ سے آپ تقریبا ایک ٹریلیا نہیں سمجھ لیں یہ درودہ کے بھی آپ پکڑ لیں اگر انٹرنل لونز بغیرہ لے کے ڈالیں اور اب تو کہانی کچھ اور ہے اب تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ اکانومی کب بنتی ہے بلکل ایسا ہی ہے لیکن سار انہوں نے اپنی ایڈیوکیشن سسٹم کو آپ کے خیال سے کیسے اتنا زیادہ یار انڈیا کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں آج آج بھی آپ جو ہے نا وہ زی ٹی وی میں کہہ رنگ سی شو میں کہ انڈیا کا ایڈیوکیشن سسٹم جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور پاکستان کا ایڈیوکیشن سسٹم اچھا نہیں ہے انڈیا کا ایڈیوکیشن سسٹم بلکل بھی اچھا نہیں ہے اچھا ہاں جی انڈیا کا جو ایڈیوکیشن سسٹم ہے اگر آپ کو یہ مطلب ہے کہ وہاں پہ ایک ٹیچرز ہیں ہم کو وقت پر ترہاں مل جاتی ہے کلاس میں وہ پڑھاتے صحیح ہیں نہیں نہیں زیر تنخواہ کی بات نہیں کر رہی تھی میں یہ کہہ رہی تھی نا کہ وہاں سے کتنے ایکسپرٹس نکلتے ہیں وہ ایکسپرٹ نکلنا اور چیز ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں میں انڈیا کے ایڈیوکیشن سسٹم سے سہمت نہیں ہوں اس لیے کہ خاص طور پر انڈیا کے جو ایڈیوکیشن سسٹم میں جو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے جو کلچر پڑھایا جا رہا ہے اس کے اندر وہ بالکل ہمارا انڈیا کا نہ کلچر ہے نہ ہماری ہسٹری ہے یعنی کہ آپ پورٹی ہسٹری پڑھا رہے ہیں انڈیا میں جو لوگ حملہ آور ہیں ان کو گلوریفائی کیا جاتا ہے مغلوں کو گلوریفائی کیا جاتا ہے تغلقوں کو گلوریفائی کیا جاتا ہے اسی طرح سے جو کلچر ہے اس کے اندر بھی اکبر بادشاہ کی مثالیں دی جاتی ہیں دینِ الٰہی جو انہوں نے شروع کیایا دینِ اکبری پھر اسلامی کلچر کو بڑا اس کے اندر جو ہے وہ فرنٹ پہ رکھا گیا ہے میں یہ نہیں کہا تھا کہ وہ نہ کریں لیکن جو پرائیمری کلچر ہے ہمارا اندوستان کا وہ بیس ہونا چاہیے نا اور پھر ان لوگوں کے بارے میں بھی پڑھائیں نا جنہوں نے حملہ آبنوں کا مقابلہ کیا خالی آئی ٹی سپیشلسٹ ہو جانا جو ہے اس سے یہ گارنٹی تو نہیں ہوتی کہ آپ ایک سچے اندوستانی کا ذہن بھی رکھتے ہیں آپ کے ذہن میں تو جو پچھلے ستر سالوں سے جتنی بھی سرکاریں آئیں بیفور بی جے پی انہوں نے تو ایک خاص قسم کا سلیبس پڑھایا ہے اور وہ سلیبس کا دھرتی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں آج بھی آپ زی ٹی وی میں کہتی تعلیمی نظام بہت اچھا بھئی تعلیمی نظام جس کو آپ کہہ رہی ہیں اس کے اندر پروپر اس کا بجٹ کی الوکیشن ہے فنڈنگ ہے لیبارٹریز ہیں اس کی کمپیوٹر سائنس کی اور دوسری تیسری تو اس میں وہ ایک سال انہوں نے کیا ہے وہ بات سے میں انکاری نہیں ہوں لیکن ایجوکیشن سسٹم میں بھی بہت ساری ریفارمز ہونے والی ہیں اور وہ ہونی چاہی ہیں جی سر ٹورزم ڈپارٹمنٹ بھی ان کا بہت اچھا ہے ٹورزم بہت لوگ جاتے ہیں بھارت میں انہوں نے ایک خاص اٹریکشن رکھی ہے سیکیورٹی بھی ہے جس میں کہ بہت لوگ کسی بھی کنٹری کیوں وہ آرام سے مطلب اگر جانا چاہیں تو وہ چلے جاتے ہیں آپ کے خیال سے کہ اس میں صرف سیکیورٹی کو ہی انہوں نے مین رکھا ہے کہ جس کو ٹھیک کیا یا آپ کے خیال سے کچھ اور بھی کیا ہے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ٹورزم تو ہندوستان میں ہمیشہ ہی ٹورزم باہر سے آیا ہے ہندوستان کے کلچر نے اور جو یورپین ہیں یا امریکنز ہیں ان کو سب سے زیادہ جو چیز فیسینٹ کرتی ہے انڈیا میں وہ یہ کرتی ہے کہ دیورسٹی جو ہے کلچرل اور لنگویسٹک دیورسٹی لباس کی دیورسٹی کھانے کی ڈیشز کی دیورسٹی یہ چیزیں اور پھر وہ پرانی عمارتیں جو ہے آرکیٹیکچرل ڈائیورسٹی جو آیا اس نے اپنی طرز کی پھر آرکیٹیکچرل بیلڈنگز بھی کی پرانی بھی ہیں بیلڈنگز جو ہندو اسلام سے پہلے کی بیلڈنگز وہ بھی ہیں پھر مغلوں کی جو ایک چوتائی آٹ ٹائپ بیلڈنگز ہیں یہ سارا کچھ ہے تو یہ ایک اٹریکشن تو تھی لیکن اب انڈیا میں ٹورزم کا جو بوم ہے اس کا تعلق انڈیا کی جو آہ دنیا میں اب پہچان بنی ہے اس نے اور زیادہ لوگوں کے اندر انٹرسٹ پیدا کیا ہے اور وہ سیف محسوس کرتے ہیں خاص طور پر آپ دیکھ لیں کہ کشمیر میں ڈیڑھ دو کروڑ آہ ٹورسٹ آیا ہے آہ ان کے پاس ہوتلوں میں ابھی تک کہتے ہیں کہ اگلے اگلے یہ سمر اور اگلے سمر کا کی بوکنگز ہوئی ہوئی ہیں انڈیا میں ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں علاج بہت اچھا ہے اور یورپ کے مقابلے میں کیوں کہتے ہیں وہ اسلامی کنٹری نہیں ہیں وہ عرب کنٹریز ہیں تو سر اسلامی فالو کرتے ہیں تو کیا کہا جائے گا کوئی فالو اسلام کو نہیں کر رہا عرب بولے ہیں اپنا ان کا قانون ہے اپنا ان کا سارا تلچر ہے ان کے اپنا انڈیجنلس لینگوڈجز ہیں وہ عربی بولتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ جیو قرآن عربی میں آیا تو یہ سارے مسلمان ہیں وہ عرب ممالک ہیں مسلمان ممالک جب آپ کہتے ہیں تو آپ اس پر ترکی بھی ڈال دیتے ہیں ایران بھی ڈال دیتے ہیں وہ تو عرب ممالک نہیں ہے چلے سر آپ گلف کنٹریز کہہ لیجئے لیکن گلف کنٹریز سے میں ارب کیوں نہ کہوں عرب ممالک جو مردی کہنا ہے کہہ لیجئے میں آپ سے کیا بحث کروں جب آپ اسلامی کنٹریز کہتے ہیں تو آپ ان کو اس میں کپڑے میں لے پیٹھ دیتے ہیں وہ عرب کلچر ہے جیسے ہم ہندوستان کو کوئی کہے تو وہ کہیں جی ہندو ملک ہے بھئی ہندوستان ہندوستان ہے ٹھیک ہے نا ہندووں کی ایک سریعت ہے لیکن ہندوستان is India اسی طرح عرب ممالک جی ہے وہ عرب ہے وہ عربی بولتے ہیں عرب ہے ہندوستان ہندو میں ہندی بولی جاتی ہے اب عرب کنٹریز کیوں آ رہے ہیں انڈیا اس کی دو وجوات ہیں ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ عرب کے اندر ممالک کے اندر جیسے ایجپٹ ہے جیسے جارڈن ہے جیسے لیبنان بیروت ہے یہ ملک ہیں ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ اب تک تو ہم یہی سنتے آئے کہ ہمارے پاس یہ ہے پیرامیڈز ہیں اور یہ بڑے بڑے ہیسٹوریکل کیوز ہیں اور ڈیزرٹ ہے اور یہ ہے وہ ہے اور ٹورزم لوگ وہاں بہت کرتے تھے اب وہ جن کے ملکوں میں ٹورزم ہوتا تھا ان کو اب انڈیا میں دلچسپی آ رہی ہے کہ انڈیا میں جا کے کتب منار جس کا نام آپ لوگوں نے رکھ دی ہے اسلامی اس کو دیکھیں جا کے تاج مل کو دیکھیں جا کے دلی میں ریڈ فورڈ دیکھیں جا کے مدرس میں جو میرے خیال ہے مدرس میں ہی ہے بہت بڑا بٹینیکل گارڈن ہے جی ہاں وہ دیکھیں تو وہ اب ان کے لیے جوبہ ہے کہ کیسے اتنا بڑا شیشے کا باغ بنا دیا شیشہ سے کورڈ ہے وہ گلاس تو یہ چیزیں ہیں اب جلچسپی اس میں لوگ لے رہے ہیں اور ٹوریزم عربی آ رہے ہیں میں پوری دنیا سے ٹوریسٹ آ رہے ہیں ملکل لیکن ساتھ ساتھ ان کی جو فورن پالیسی ہے وہ بھی بہت انڈیپینڈنٹ ہوئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں کافی سٹرونگ ہوئی ہے اور ایکانومی تو خیر ہوئی ہی ہے لیکن اس میں بھی آپ کو لگتا ہے کیونکہ کسی سے ڈکٹیشن نہیں لے رہے ہیں آج کل جو بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں ہم کسی کی نہیں سنتے ہیں ہم ریشیا سے بھی بات کریں گے ہماری مرضی ہم امریکہ سے بھی بات کریں گے تو سر یہ کانفیڈنٹ جو ہے آپ کے خیال سے یہ پیسے کی وجہ سے آیا ہے یا پالیسیز ایسے بنائی گئیں نہیں یہ تو ہندوستان ہمیشہ سے جو ہے وہ اس طرح سے ڈیریکٹ کسی بھی کنٹری کے معاملات میں نام داخلت کی ہے ناملا کی ہے اندرہ گاندھی کے زمانے میں جو نون الائنڈ مومنٹ تھی بڑی مشہور تھی اور اس وقت اس میں یوگ اسلاویہ شامل تھا اور مرمالک شامل تھے تو کولڈ وار میں انڈیا نے نون الائنڈ جو ہے وہ سٹانس لیا تھا کہ نہ چائنہ تو نہ روس کا کیمپ میں جائیں تھے تو وہ تو شروع سے انڈیا کا اور اس کی وجہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا جو سناتنی کلچر ہے آہ نون وائلنٹ کلچر کے صورت صفائی سے جو ہے معاملات تیہ کر لیں بات چیز سے یہی وجہ ہے کہ ابھی تک پیو جے کے پہ انڈیا کی فوجیں نہیں بھیجیں کہ وہ کہتے ہیں کہ معاملات تیہ کریں گے بیٹھ کے بات کریں تو یہ ہے میں تو وجہ اس کی اور آج بھی ہندوستان جو ہے وہ اسی کو فالو کر رہا ہے کہ یوکرین کے صدر سے بھی ملے ہیں مودی جی اور پیوتن کو بھی ملے ہیں اور پیوتن کو تو یہاں تھپی دے کے انہوں نے بلکہ نصیت کی ہے کہ بھئی یہ جنگ کا زمانہ نہیں ہے ملکل ایسے اور ہونا بھی یہی چاہیے سر آج کل کے زمانے میں جو ہے وہ جنگ کا زمانہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے لیکن سر آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ جو ایک ٹینشن بنی رہتی ہے دونوں کنٹریز کے ساتھ ہی ہندوستان کی اس کو کس طریقے سے سلجائیں گے وہاں پی ایم مودی کیونکہ اسے آپ نے بھی کہا اور انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ جنگ وغیرہ حل نہیں ہے تو کیا چائنا کے ساتھ بھی باتچیت ہوگی اور کچھ معاملہ صحیح ہوگا نہیں تو آج جو چائنا کے ساتھ ایسٹرن بورڈر لگتا ہے انڈیا کا آج مذاکرات وہاں پہ ہو رہے ہیں کمانڈرز کے آج بھی ہو رہے ہیں مذاکرات میں 29 سیشن چال رہا ہے آج کی داریخ میں اور یہ بورڈر ڈسپیوٹ ختم ہو جائے گا یہ بورڈر ڈسپیوٹ ختم ہونا چاہیے مارا تو کوئی چائنا سے جھگڑا نہیں ہے چائنا ہی جو ہے وہ بابلا ہوا ہوا ہے وہ جو ہے بارڈر کے اوپر گھسپیٹ کرتا ہے اور سی پیک گلگت بلتستان میں سے لے آیا ہے اب آپ سوچیں نا کہ شن چیانگ شن چیانگ میں سے انڈیا سڑک نکالے تو چائنا کیا کرے گا چھپر کے بیٹھا رہے گا لیکن انڈیا کی دھرتی کے اوپر سی پیک کا روٹ آپ نے نکالا ہے انڈیا آپ کو یہی کہہ رہا ہے کہ یار نہیں کرو ایسے اچھی نہیں ہے یہ بات آپ نہ کریں بات چیزیں میں خود یہ چاہتا ہوں کہ انڈوستان اور چائنا کے تعلقات بہتر ہوں اور اگر اس وقت تو دشمنی کی شکل ہے تجارت کا حجم بہت زیادہ ہے انڈر ڈلین ڈالر سے زیادہ کی تجارت ہو رہی ہے تو یہ دشمنی سے درہ نیچے آکے نیوٹرلائز ہو جائے ہیں معاملات اور پھر تھوڑی بہت چلو دوستی نہیں ہے تو ایک جسے کہتا ہے خوشگوار تعلقات قائم ہو جائے چین اور ہندوستان کے یہ اس خطے کے لیے بہت ضروری ہے کہ چین اور ہندوستان کے درمیان تعلقات بہتر ہوں کیونکہ مغربی طاقتیں تو یہی چاہیں گی کہ ایشیا میں چائنا اور ہندوستان اپس میں لڑیں گالیاں دیں دوسرے کو گریبان نوچیں تاکہ وہ بہانہ بنا کے ساؤٹ چائنا سی میں انڈیا نوشن میں اپنے بیری بیڑے لاکے کھڑے کریں تو اس لیے یہ میرا خیال ہے مودی صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں اور بارتی سرکار بھی یہ سمجھتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ جو ہے جیسا میں نے ارس کیا مذاکرات چاہنے کے ساتھ جاری ہیں جی اور سر ہماری طرف بھی کچھ کہیے کہ ہمارا کیا حال ہے پاکستان کی طرف کیا کوئی باتچیت ہوگی پاکستان کی طرف باتچیت بالکل ہوگی جس دن آپ لوگ گز پیٹس کرنی بند کریں گے درشت گردوں کو بھیجنا بند کریں گے بات ہو جائے گی کیسے بات کریں ایک طرف آپ بیٹھی ہیں یہاں میرے صرف مذاکرات کر رہی ہیں اور پیچھے سے آپ آہ جو ہے وہ بندہ بھیج دیں اور میرے گھر میں وہ جا کے جو اشیشہ توڑا ہے تو ایسا تو مذاکرات نہیں ہوتا مذاکرات ہوتے ہیں جب آپ کی نیت ہو مذاکرات اس وقت ہوں گے جب آپ لوگ یہ تسلیم کریں گے کہ پاکستان نے آہ برطانیہ کے اکسانے پر جمعہ کشمیر کی لیاست پر حملہ کیا مذاکرات اس وقت اس محول میں ہو سکتے ہیں جس محول میں آپ یہ تسلیم کریں کہ جمعہ کشمیر جو پاکستان کے پاس ہے اس وقت وہاں پہ ایک لاکھ ہندووں کا آپ نے قتلیان کیا جو وہاں کے جدی پشتی تھے مذاکرات تو تب ہوں گے جب آپ یہ تسلیم کریں کہ کشمیری پنٹتوں کو جو کشمیر کی وادی سے نکلنے پر مجبور کیا اس میں پاکستان کے سہولتکاروں کا ہاتھ تھا مذاکرات تو تب ہوں گے جب آپ یہ کہیں گے کہ ہاں آپ تک جو ہے وہ جہشتگردی ہوتی رہی ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں ہم اندوستان بالخصوص کشمیر کی عوام سے معافی مانگتے ہیں اور اب ہم دوستی کا عاد بڑھاتے ہیں دوستی تو ایسے ہوتی ہے نا دوستی ایسا تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں مطلب ہے کہ مذاکرات کریں جی اور مذاکرات نہیں کریں گے تو نقصان انڈیا کو تو نہیں ہے نقصان تو پاکستان کو ہے نہیں آپ بکل ٹھیک کہہ رہے ہیں واقعی جو غلطیاں اس طرف سے ہوئی ہیں اس کو بالکل ایکسپٹ بھی کرنا چاہیے اور اس کے لیے یہ بھی کہنا چاہیے کہ جی آئندہ اس قسم کی حرکت نہیں ہوگی لیکن سر لاسٹ میں میں یہ پوچھنے چاہوں گی آپ سے کہ آپ کے خیال سے ایسیا میں ہندوستان کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک سپر پاور کے طور پر آگے بڑھ رہا ہے اور ہم اسے ایک سپر پاور بنتے ہوئے دیکھیں گے کیا نہیں تو انڈیا دنیا کی ایسا پانچویں سپر پاور ہے آپ کو اطلاع نہیں ہوئی نہیں سر ابھی ابھی آپ سے پتہ لگ رہا ہے تو مال کرتی ہیں انڈیا is a سپر پاور the fifth سپر پاور سر سپر پاور میکنگ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں 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 میکنگ کیا انڈیا کی ایکانومی اس وقت دنیا میں پانچویں نمبر پہ ہے بریٹن کو پیچھے چھوڑ چکی ہے تو آج کے اور دھمیشہ سے سپر پاور کا جو کرائیٹیریا رہا ہے وہ ایکانومی رہی ہے امریکہ نمبر ون پہ ہے کیونکہ اس کی ایکانومی سب سے زیادہ سٹرونگ ہے نمبر دو پہ چائنہ ہے نمبر تین پہ حالبا نمبر دو پہ روس ہے نمبر تین پہ چائنہ ہے کچھ اسی طرح ہے نمبر چار پہ شاید جرمنی ہے نمبر پانچ پہ ہم ہیں پانچ سپر پاور ہے نا اس وقت سہی تو سر یہ تو خیرہ ٹھیک ہے نمبر پہ پہ لیکن آپ جیسے کہہ رہے ہیں لیکن سر بیسے میں کہہ رہی ہوں کہ ایشیاں میں یہ آگے بڑھتا ہو دیکھ رہا ہے آپ کو کوئی دنیا میں یہ دو ہزار پینتیس تک دو ہزار پینتیس تک بھارت دنیا کی تیسری بڑی سپر پاور بن جائے گا صحیح روس نہ تو اپنا پٹھا پٹھا لیا ہے یوکرین میں اسلاح سارا زائیہ پیسہ زائیہ بندے مروہ اکانومی کی بربادی اور یوکرین وار کی وجہ سے اب یورپی ممالک جو ہے وہ سسٹینیبل انرجی کی طرف جا رہے ہیں جس کا مطلب یہ کہ کم سے کم انحصار وہ کرنا چاہتے ہیں رشن گیس اور رشن آئل پہ تو اس کا فائدہ کیا اس کا نقصان روس کو ہی ہوا نا کہ اس کے گاہ کم ہو رہے ہیں یہی اب باقی ملک بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو دوسرے ممالک کے اوپر انحصار ہوتا ہے ڈیپینڈینسی ہوتی ہے روہ مٹیریلز کے لیے یا فینش پروڈکٹ کے لیے اس کو ختم کیا جائے اور انڈیا تو کہتے ہیں نا فوکل فوکل فور لوکل بالکل فوکل فور لوکل فوکل فور لوکل یہی ہے کہ اپنی چیز بناو اس کو لوکل پر فوکس کرو یہ تو سر کافی ٹائم سے کرے میڈر انڈیا کا تو خیر انہوں نے کافی ٹائم سے سٹارٹ کیا ہے سر یہ تو آج اچھا نتیجہ بھی نکلے بہت اچھا نتیجہ سر ہم تو